السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے مسلمان کے تئین چھے حقوق شریعت اسلامیہ نے واجب قرار دیے ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرنا چاہیے سلام عرض کرنا چاہیے سلام کے حوالے سے کئی ساری باتیں ہماری پچھلے درس میں آ چکی ہیں آج انشاءاللہ ان چھے میں سے دو حق کا تذکر آپ کے سامنے کروں گا ان میں سے پہلا یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو وہ اس کے دعوت کو قبول کرے اس حدیث کا مطلب محدثین نے یہ ذکر کیا ہے بیان کیا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ولیمے کی دعوت دے تو ولیمے کی دعوت قبول کرنا دوسرے مسلمان پر واجب ہے سنت نہیں ہے جب ولیمے کی دعوت مسلمان کو دی جائے تو اسے قبول کرنا واجب ہے بعض روایتوں میں آتا ہے اگر انسان نے دعوت قبول نہیں کیا تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اچھا ایک دعوت ہوتی ہے عمومی دعوت جیسے پارٹی ہے کسی کے یہاں مناسبت ہے کسی نے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لی یا اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی اچھا عہدہ اور منصب دے دیا ایک عمومی دعوت ہوتی ہے تو عمومی دعوت اگر مسلمان کسی مسلمان کو دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے نہیں ہے مستحب ہے پسندیدہ عمل ہے انسان چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن اگر ولیمے کی دعوت کے لیے کوئی انسان کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بلا رہا ہے تو ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے اچھا اس طرح کا ولیمہ جس ولیمے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی عام ہو اس ولیمے میں بھی ہمارے لیے شرکت کرنا واجب ہے جیسے آج دیکھتے ہیں دنیا نے ترقی کر لی ہے بعض ولیمے میں آپ جائیں گے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ارضی جگہ جگہ نظر آئے گی ایسے اعمال آپ کو دکھیں گے جو شریعت کے بالکل خلاف ہوں گے تو کیا اس طریقے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے نہیں میرے بھائی اگر اس طرح کی کہیں حالت ہے تو اس طرح کے دعوت میں آپ کو شرکت نہیں کرنی ہے ہاں اگر آپ کو اپنے اوپر اس قدر بھروسہ ہے کہ میں اس دعوت میں شریک ہو کر کے وہاں کے حال و احوال کی اصلاح کرنے پر قدرت رکھتا ہوں میں وہاں پر پہنچ کر کے جو غلط چیزیں رائج ہیں انہیں روک سکتا ہوں انہیں ہٹا سکتا ہوں تو پھر ایسی شکل میں آپ کیا کریں آپ وہاں پر اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی ولی میں کی دعوت میں آپ شریک نہ ہو یہ آپ کے لئے ہمارے لئے بہتر ہے اچھا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک ہی دن میں دو دو جگہیں ولی میں کی دعوت آپ کے پاس آ جائے تو کیا کریں گے تو اس میں دیکھیں پہلے تو یہ آپ کو دیکھنی ہے کس نے آپ کو پہلے انوائٹ کیا ہے دونوں لوگوں میں سے کس شخص نے پہلے آپ کو دعوت دی ہے تو اگر یہ ہو سکے تو یہ کر لیں ورنہ پھر آپ سنٹو یہ رکھیں اگر دونوں میں شریک ہو سکتے ہیں تو کیا کریں دونوں میں شریک ہو جائے اور اگر دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کس نے آپ کو پہلے بلایا ہے جس نے آپ کو پہلے بلایا ہے آپ وہاں پر شریک ہو جائے اسی طریقے سے تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی میٹر میں کسی معاملے میں رائے طلب کرے اور مشورہ مانگے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ خیرخواہی کا مشورہ دے اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے یا جس معاملے کو اس نے اس کے پاس پیش کیا ہے اس میں خیانت سے کام نہ لے اللہ رب العالمین نے فرمایا انم المؤمنون اخوہ کی سارے مسلمان سارے مؤمنین آپس میں کیا ہیں بھائی بھائی ہیں اس وجہ سے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی اس طرح کے رائے دے جو اس کے لیے تباہی کا باعث بنے بربادی کا باعث بنے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے لہذا جو چیز انسان اپنی ذات کے لیے پسند کرے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے اگر آپ کا بھائی کسی بھی معاملے میں رائے آپ سے لے رہا ہے تو خیر خواہی پر مشتمل رائے دیجئے آپ اسے وہ بات بتائیے جس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے جس پر وہ عمل کرنے کے بعد میں اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے خیانت نہیں کرنا ہے اور اگر آپ اس مسئلے میں کچھ نہیں جانتے ہیں تو خاموش رہنا چاہیے اس سے آپ کہہ دیں کہ کوئی اور صحابہ کسی اور شخص کی طرف آپ رہنمائی کر دیجئے کہ جا کر کے ان سے آپ اس معاملے میں رائے لے لیجئے میں نہیں جانتا ہوں لیکن غلط رائے دینا یا کوئی اس طرح کی بات اسے بتا دینا جو اس کے لیے تباہی کا باعث ہو یہ اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو آپس میں حقوت و بھائیچارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اور جو حقوق ہم میں ایک دوسرے کے تعلق سے آئد ہوتے ہیں ان حقوق کی عدائی کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا